بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو جب بہت پیار کرتے ہیں تو تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں؟ جب بندوں سے بہت پیار ہے تو تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں؟ تکلیف میں رکھنے کی بہت ساری وجوہات میں ایک بات پہلے سمجھ لنا چاہیے کہ بندے کو اس تکلیف سے بہت ہی زیادہ نفع ہونے والا ہے اگر سڑک پر مارکٹ کے علاقے میں چلا جائے جہاں پر مزدور لوگ سر پر اٹھائے سامان یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں اور کچھ ہاتھ گاڑی پر کھیشتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں دھوپ میں تو ان سے اگر کہا جائے کہ آپ کو تو بہت ہی تکلیف ہے آپ تو کتنی مشقت میں ہیں دعا کر دیں کہ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے یعنی آپ کو سامان پہنچانے کی زہمت نہ ہو اس دھوپ میں تو وہ کہے گا ہم سے دشمنی ہے کیا تم کو کچھ تو جواب ہم اسے دے دیں گے کہ نہیں دشمنی نہیں ہے بلکہ تمہاری تکلیف دیکھ کر تمہاری تکلیف دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ بندہ کتنی تکلیف میں ہے تم کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی تو وہ کہے گا اس کے بعد جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے یعنی مزدوری صرف مزدوری کے خیال سے ہی تکلیف نہیں ہوتی کہ اسنی مزدوری تو ملے گی اور تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہے ختم ہو جائے گی یہ کوئی ہر وقت کی نہیں یہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی پھر دوسری تکلیف ہم خود اختیار کریں گے یعنی ہم تلاش کریں گے کوئی ہم سے سامان اٹھوائے اور پہنچائے کیونکہ اس پر جو کچھ ہم کو ملتا ہے اس سے ہمارا بہت سارا کام بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی تکلیف اٹھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ اپنے اپنے شعبے میں تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس تکلیف کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ روز وہی کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آج اتنی تکلیف ہوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ یہ کہتا جیتنا ملا اب حدیث پاک دیکھئے تو حدیث پاک میں یہ ملتا ہے جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کو جو مشقت مرض حزن و غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس کو جو کارٹا چکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹھاتا ہے اب کتنا بڑا نفع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف پر اسے کیا کچھ دیا گناہ مٹا تو گناہ جو مٹ گیا یہ آخرت میں پتا چلے گا کہ ہمارے سارے گناہ جو ہے ہمارے پاس جو مسئبتیں آ رہی تھی وہ اس طرح سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی چاہے جس طرح سے بھی ہو حلال روزی کمانے میں بچے بیمار ہو گئے خود بیمار ہو گیا کوئی اور ایسی پریشانی ہو گئی تو اس پر کیا ملے گا جب یہ استہزار ہوگا تو پھر تو خوش ہو جائے گا آفیت مانگنی چاہیے مسئبت مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن مقدر سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس پر اللہ کے وعدہ جو ہے اسے سوچ لے گا جیسے کسی کی مزدوری کیا تو مزدور کو کیا ملنے والا یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو دیں گے اس کو جب سوچے گا تو خوش ہو جائے گا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب مسئبت پر صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جائے گا تو اہلِ آفیت جو دنیا میں بلاؤں سے محفوظ رہے ان کا عجر دیکھ کر ان کی نیکیاں دیکھ کر اس کا بدلہ دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں کچیوں سے کارٹی جاتی اور صبر کرتے تو آج عجرِ کثیر کے مستحق ہوتے یہ دنیا کی مسئبتیں ختم ہو جانے والی ہیں پھر بھی مسئبت اٹھا گے دنیا مل جاتی ہے مال مل جاتا ہے آرام مل جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے اس وعدے کو اگر ہمارے ذہن میں رکھیں تو پھر کوئی دنیا کی مسئبت ہمیں پریشان نہیں کرے گی اور انشاءاللہ اس عجر اور وعدے پر جو اللہ سچا ہے جس نے کیا ہے ہمیں خوشی اور سرور محسوس ہوگا اللہ ہمیں جس سو جو کرنا اللہ کو پسندے وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے